کانگریس قائدین اور کیڈر نے آج تلنگانہ میں کئی مقامات پر بی آر ایس کارکوزار صدر کیٹی رامراو کی جانب سے خواتین کے بارے میں کیے گئے مبینہ توہین آمیز ریمارکس کے خلاف اتجاج کیا اور عوامی سطح پر معافی مانگنے کا کیٹی آر سے مطالبہ کیا دوسری جانب تلنگانہ اسٹیٹ وومنز کمیشن کی چیر پرسن شاردہ نریلہ نے بی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ وہ سرسلہ ایم ایل اے کے ایٹی آر کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے خواتین کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس کے سلسلے میں چوبیس آبسٹ کو ذاتی طور پر حاضر ہونے کی ہدایتی وہیں بی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ کے ایٹی آر نے ایکس پر ایک ٹویٹ کے ذریعے معافی مانگی ہے اور اپنے بیان پر افسوس کا احسار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد خواتین کی توہین کرنا نہیں تھا کیا آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر بننا چاہتے ہیں تو جوائن کریے انڈیا کے سب سے بہترین سیفٹی انسٹیٹیوٹ ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی جو ہیدرباد میں کزشتہ آٹھ سالوں سے نیووش، اوشا، آئیو ایس ایچ، آئی ایس او اور اوٹی ایچ ایم لیول سکس این سیون جیسے انٹرنیشنلی ایکسپٹیٹ ساٹھ سے زیادہ ڈپلومہ کوسس کی ٹریننگ فرہام کر رہا ہے ایکسپیرینس فیکلٹی اور پریکٹیکل ٹریننگ کے ذریعے بنائیے اپنا مستقبل روشن ہمارے یہاں سے ٹریننگ مکمل کرنے والے سٹورنٹس آج بہترین جوبز حاصل کرتے ہوئے انڈیا گلف اور دوسرے ملکوں کی ٹاپ کمپنیز میں عالی عہدوں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اگر آپ بھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی میں لے ایڈمیشن مزید معلومات کے لیے آج ہی رابطہ کریں ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی ملک پیٹ اور ٹولی چوکی